بڑی خوشی و مسرط ہوئی ان شہزادہ علی وقار کی تقریر کو سن کر آپ ان کی شکل و صورت کو دیکھ کر آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید یہ کوئی ساٹھ سکتر سال کے بزرگ ہوں گے یہ صرف چالیس سال کے بزرگ صرف چالیس سال ان کی عمر شریف ہے میں جب ان انیس سو پچپل میں بریری شریف گیا تھا تو اس وقت ان کی عمر بارہ تیرہ سال کی تھی پڑھنے کے لئے جاتے تھے اس کے بعد چولہ سال پہلے جب پشید لیا تھے تو ماشاءاللہ ان کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی جانے ہیں پہلے تو آپ نے بریری شریف میں تعالیم حاصل کی اس کے بعد جانے ہیں اور دھر میں جاتے ہیں ان سے دگری حاصل کی ہر دگریاں تو ہر کوئی شخص حاصل کرتا ہے لیکن جو فقط سے اہم ترین اقاقہ ہے عشق مستقادہ جو ان کے خاندان سے نلا وہ ان کے سینے میں ان کی تقریر جو آپ نے سنی اس سے آپ نے امدازہ کر لیا اور ہمیں بڑی خوشی و مفضلت ہوئی کہ جس اقاسے کو جس قیمتی چیز کو آلہ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی نے قوم کے سینوں میں دیکھنا چاہتے تھے اور حضرت حضرت الاسلام رحمت اللہ تعالی نے عشق مستقا کا جو درس عطا فرمایا اور حضور سرکار مفتی آزم نے اپنی قویل عمر میں شہر شہر جا کر جاؤں گاؤں جا کر عشق مستقا کا جو درس دیا ہے الحمدللہ تو ان کے چشم و چلاز آج ہمارے اندر موجود ہے اور انہوں نے بھی آپ کے سامنے وہی چیز بیان کی معلومہ کہ وہی چیز آپ کے پاس بھی آپ کے سینے میں بھی ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہر مسلمان کے سینے میں یہ عشق مستقا ہونا چاہے حقیقت یہ ہے کہ عشق مستقا جس سینے میں ہوتا ہے تو کوئی تکلیف اس کو نہیں ہوتی کوئی درد نہیں ہوتا کوئی تکلیف نہیں ہوتی موت کے وقت بھی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ وہ موت کا منتظر ہوتا ہے جو عشق مستقا جس کے سینے میں ہوتا ہے میں آپ کو ساری قائد ورق میں پیش کرنا کہتا ہوں حضرت بلال حبشی جن کی اغان مشہور تھی آسمان کے پرشتے بھی جن کی اغان پر جھوما کرتے تھے جب مرنے کا وقت قریب آیا تکلیف و مصیبت میں مختلع ہو گئے اور ان کی تکلیف ان کی بیوی انہوں نے بیش سکی تو انہوں نے کہا واہ کا رضا کس قدر زرد و تکلیف کا وقت ہے آنکھیں کھولیں بیوی سے فرمایا کہ بیوی تو کہتی ہے کہ یہ تکلیف کا وقت ہے نہیں نہیں واہ کا رضا واہ شوقہ یہ تو بہے خوشیوں میں صلیف کا مقام ہے اس لیے کہ میری روح ملے جسم سے نکلے گی اور جس چیز کی تمنا و عرضو میں اپنے قبل میں رکھتا ہوں کہ قبل کے اندر دیدار ہو جائے پیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دیدار کی ساتھ اور دیدار کی گھنیاں قریب آ رہی ہیں کہ میں اپنی ان آنکھوں سے جو عرصے دراز سے حضور علیہ السلام کی زیارت سے محروم ہے اس کو میں دیکھوں گا معلوم ہوا کہ مومن مرنے کی تمنا اس لیے کرتا ہے کہ قبل میں دیدار ہو مرنے کی کوئی تکلیف ہوسے نہیں بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا دیدار اس کا نصیب ہوگا اس لیے حضرت جنگیلویہ نے بڑا ہی بہترین شہر فرمایا کیا پوچھتے ہو مجھ سے نہ کیرے نہ حضنے کیا پوچھتے ہو مجھ سے نہ کیرے نہ حضنے ارے لو دیکھ لو دل کیر کے ارمان محمد لو دیکھ لو دل چیر کے ارمان محمد تو مومن کے دل میں اس میں مصطفہ ہوتا اور یہ اس میں مصطفہ بہترین ہے زمانے طالبی میں حضرت کی زیارت کی ماشاءاللہ بڑا نوران جہرہ تھا اگر دو لاکھ آدمی ہوں تو چیت آتا تھا کہ حضرت کی زیارت کی جائے ادھر ادھر نظر نہیں جاتی تھی دیکھنے والے کی اور ایسا حضرت کا بلترین شاہکار تھے حضرت الاسلام رحمت اللہ تعالیٰ ہندو عاشق تھے ان کے حضرت 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 اللہ تعالیٰ کے دانا جے کہو تغسر منافذ کر رہے ہیں تو چاہدریں بچھائی جاتی تھی وہاں شاہدادہ عالیٰ حضرت کے لیے پرش زمین پر چلنا جبارہ نہیں کرتے تھے لوگ چاہدریں بچھا دیتے تھے اور ہندو راجہ میں کار بھیجی تھی گلاب سے اس کو ڈھو کر اور پھولوں سے سجا کر کے بھیجی تھی کہ میری صلیاتت میں وہ عظیم شخص آ رہا ہے کہ جس کے فیلے میں اس نے مصطفیٰ ہے اُترے اپنی کارزیزی تھی اور حضرت کو بریشتران کی خان لے جائے گیا تھا تو وہ ہندو بنیاں کہتا تھا دیو بندیوں سے وحاویوں سے کہ اے وحاوی اگر تم اپنی مدھر میں سچے ہوں تو ایک ایسا بزرگ لاغر کا دکھا میں ان کی ایک کرامت بیان کرتا ہوں اور یہ اپنے موضوع کے تحت میں عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہوتا ہے تو درد و تکلیف کا حصہ کوئی احساس نہیں ہوتا آپ کو ایک پھوڑا ہوا جو پیس میں پھوڑا تھا بہت بڑا پھوڑا تھا یہ نہ خیال کیا جائے کہ بزرگ ہیں اتنے بڑے تو ان کو تکلیف کہتے ہو گئی ان کو پھوڑے سنسیاں کہتے ہو گئی یہ یہ نہ سمجھنا ہے اس لیے کہ جو اللہ کے نیت بندے ہوتے ہیں ان کو بلائیں اتنی ہی آتی اتنی ہی تکلیف ہیں ان کو آتی ہی ان کی آزمائش ہوتی ہے وہ اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں یہ نہ سمجھا جائے بعض لوگ کہتے ہیں میرے پاس آتے ہیں حضرت صاحب ہم تو بڑی تکلیف میں ہیں بڑی مصیبت میں ہیں ہم نماز پھرتے ہیں ہم روزہ بھی رکھتے ہیں اور ہم ہر ایک نئے کام کرتے ہیں بڑی تکلیف میں ہیں تو میں ہم سے کہا کرتا ہوں کہ بھائی سیدنا امام امام اتنی اللہ تعالی نے تو سب سے غرار ہوگا رکھنے والے تھے نماز پھرنے والے تھے یہ تکلیف ہے کیوں؟ یہ تکلیف اگر ہے کوئی چیز نہیں اللہ نے جو چیز مقدر فرما دی وہ حقیقت یہ ہے ایمان قائم رہے استقلال مسلمان کو حاصل لے یہ سب سے بڑی چیز ہے میں یہ کہا کرتا ہوں تو حضرت حجت الاسلام کے پشت مبارک نے ایک تھوڑا تھا آپریشن کرنا تھا ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم ان کو دے ہوش کریں گے حضرت نے فرمایا کہ میں کری اس کے لئے تیار نہیں ہوں گا بغیر اس کے ہی میرا آپریشن کر لیا جائے ڈاکٹر بڑا حیران تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا اس لئے کہ اس میں چیر نہ پڑے گا کٹ نہ پڑے گا کھار نہ ہوگا حضرت نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں حضرت بیٹھے رہے ہاتھ میں تسبیر تھی ڈاکٹر سے کہا کہ تُو اپنا کام میں تُو اپنا کام کر میں اپنا کام کر رہا تین گھنٹے تین گھنٹے تک آپریشن ہوا ایک ایک رکھ کو چیر چیر کر اس میں موال نکالا دیا حضرت حجت الاسلام آرام کے ساتھ دیکھے کہ ہاتھ میں تسبیر تھی درود شریف مل گئے اللہ ہوتا ڈاکٹر حیران تھا کہ آج تک ایسے کسی مریض کو میں نے نہیں دیکھا جس کا اپریشن کی بغیر اوکے 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 بغیر بہوش کیوں میں تھی تو مانور ہوا کہ اس زمانے میں تو کسی کو بہوش کیا جاتا تھا اوکے والا اپریشن ہوتا تھا لیکن آج کی دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپریشن جو ہوتا ہے تو بغوش نہیں کیا جاتا بلکہ ایک سوی لگا دی جاتی ہے جس سے وہ بے حص ہو جاتا ہے وہ حصہ ہے جسم بے حص ہو جاتا ہے اور داکٹر اس کی آنکھیں کھلی ہیں مریض کی ڈاکٹر کو کٹ رہا ہے چیر رہا ہے اسے کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا تو جب دنیا دنیا میں داکٹروں نے ایک ایسے انجکشن تجلیف کیے ہیں کہ جب جسم میں اس انجکشن کو لگائے جاتا ہے تو ضرب کی تقلیف نہیں ہوتی اس وقت ضرب کے داکٹروں کا اپریشن کرتا ہے تو یہ عشق مختفہ ایک احساس انجکشن ہے جس کے سینے میں عشق مختفہ ہوتا ہے تو کسی قسم کی تقلیف کا اسے احساس نہیں ہوتا ہے بگر کے میدان میں بھی مسلمان سے سلوانوں کے زخم نیزوں کے زخم اچھا رہے تھے لیکن کوئی احساس نہیں ہوتا بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا شہید سے قیامت میں کہ اے شہید تو کیا چاہتا ہے تو عرض کرے گا کہ پاک پر وردگار مجھے دنیا میں تو پھر دے تاکہ تیری غام میں زخم کھاؤں تقلیف میں برداشت کروں اور پھر میں اپنی جان دے اسے کل ضرور تو دوستو یہ جو جرس دیا ہے لہذا حضرت امام اہل سلطہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ نے اچھ مصطفیٰ کا مطلمان کا ایمان کانن نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کے دل میں سرکار مدینہ کی محبت لگو لہذا محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قلب و جگر میں جگہ دو حضور کی محبت میں زندہ رہو حضور کی محبت میں یہ ضروری ہے کہ حضور کی سنت پر عمل کرو حضور کی سنت پر عمل کرنا بھی حضور کی محبت میں اس لیے کہ محبت سے جب محبت ہوتی ہے تو اس کے طریقے کو اس کے عصوہ کو اپنایا جاتا ہے لہذا ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم تاجدار مدینہ حضور علیہ السلام کے نظام کو اپنے اوپر نافذ کریں قابندی کے ساتھ نماز پڑھیں روزے رکھیں جو شریعت متحران ہے جو ہم کو احکام پہنچائیں ان کے اوپر قابندی کے ساتھ عمل کریں بارہ میں المختصر کی گزارشات کے بعد پھر اپنے شہدادیں علی وقار کا شکریہ آدھا کروں گا اللہ تعالیٰ ان کے عمر شریف میں برکتیں عطا فرمائے ان سے فیود و برکات کا وہی سلسلہ داری رکھے جو ان کے آبا اکرام و اجداد اکرام کا دنیا میں رہا اللہ تعالیٰ اس آستانے تو ہمیشہ ہمیشہ آباز رکھے